ہیلو گائز اسلام علیکم آج ہم نیا ڈیزائن بنائیں گے منس کا تو اس کے لئے جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ نیا ڈیزائن بنس کا ہم کس طرح سے پنچ کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ ایک نیو فائل لینے ہیں نیو فائل لینے کے بعد یہ آپ لوگوں نے ٹول بند کرنے ہیں بند کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے بنس کی جو پرنٹ جو پٹی ہوتی ہے اس کی آپ نے میرے مینٹ کرنی ہے یہ جو پوائنٹ ہے ایکس یہ اپنے موٹر میں نے یہ لیا ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے تو یہ اس کو ایکس کو زیرو اور وائی کو بھی ہم زیرو کر دیں گے یہ پیج کے جو سائنٹر ہے اس میں آ جائے گا انٹر کر گئے یہ دیکھیں اب پٹی کو جو ہماری جو فرجنس کی جو پٹی ہے 20mm بھی چلتی ہے ایک پونے انٹ تو ہائیڈ جو ہے اس کی بارہ انچ ہم 300mm کر لیں گے یہ دیکھیں اب میں نے ڈیزائن کس طریقے سے پنچ کرنا ہے کونسا ڈیزائن پنچ کرنا ہے یہ میں اپنے آئیڈیا سے آپ لوگوں کو بنا کر دکھاؤں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں میں انپوٹ سی کی جو پروپٹی ہے وہ دھوں گا یہاں پہ موضوع آکر آپ نے رائٹ بٹن کلک کرنا ہے اس کی پروپٹی اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ اوپن ہونے کے بعد اس کی آپ نے 1.15 دیدنی ہے جنے کے بعد انٹر کر دینا ہے یہ آپ کی پروپٹی جب بھی آپ ٹول استعمال کریں گے تو یہ پروپٹی آپ پہ شو ہوگی چلیے یہاں سے میں آپ پہلے یہ آور لینڈ لگا ہوں گا یہاں سے انٹر کر دوں گا اس کے بعد میں یہاں پہ کلر کوئی بھی نیو کلر میں اس کو پنچ کر لوں گا یہ دیکھیں جو بھی کلر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے آپ یہاں سے اپنا کلر اپنے پسندی کیا کلر بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ہاف ڈیزائن پنچ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی لائن لگا دوں گا یہ دیکھیں کنٹرول ڈی کر کے اس کا اینگل چینج کر دوں گا اور اس کو یہاں سے میں نیچے کی طرف لے آنگا اب اس کے اندر میں ایک لائن اور لگا ہوں گا اس کو میں تھوڑا سا اور بڑھا لیتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا اور بڑھا لیتا ہوں اس کے بعد اس کا اینگل میں جہاں سے نائنٹی کا اینگل دے دوں گا دینے کے بعد یہاں پر میں ایک تین بنا کر سیلیکٹ کر کے اس کو دیکھوں گا کہ کیا ہمارا ڈیزائنس ٹھیک بیٹھ رہا ہے کہ نہیں اگر آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو ظاہر بھی اس کو ہم دوبارہ سے اس کو منیج کریں گے تو میری خیال سے یہ ڈیزائن ٹھیک لگے گا تو اب اس کو ہم نے کنٹینیو چلانا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ تھا یہاں پہ ہمارا سٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ ہے اسی طرح میں نے اس کے یہاں سے میں نے جتنے بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنی لائنیں آپ کے لگیں گے پوری پٹی میں تو وہ آپ نے لگائیں یہ فیفٹی تک لگتی ہے تو میں اس کو تھرٹی سکھ تک اس کو لگا دوں گا یہ دیکھیں یہ آٹو میری لائنیں لگ جائیں گے اسی طرح کنٹرول ڈ کر کے اس کو پھر میں نیچے کے طرف لے ہوں گا زیڈ کرنے سے یہ زومنگ کم ہو جاتی ہے کنٹرول ڈ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ان کے جو فاصلے ہیں وہ میں آپس میں ڈیوائیڈ کر دوں گا ٹوٹل سیکٹ کر کے ان کے فاصلے میں آپس میں ڈیوائیڈ کر دی ہیں اگر آپ اس چیز کو ذرا تھوڑا سا بڑھانا چاہ رہے ہیں فاصلے ان کے بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ نے سیکٹ کر کے دیکھیں چاہ رہا چاہ رہا چاہ رہا چاہ چاہ اس کے میں نے فاصلے آپس میں ڈیوائیڈ کر لئی ہیں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جہاں سے میں اس کو اتنا کچھ سیلیکٹ کر کے کنٹرول ڈی ڈیوبلیگٹ 45 کا اس کا انگل دوں گناہی یہاں پہ 45 کے انگل دینے کے بعد پھر میں اس کو کنٹرول ڈی یہاں پہ رکھے اس کو میں یہاں پہ اتنا اس کا کرو چینج کر دیں گا یہ دیکھیں اسی طرح یہاں پہ میں لائن لوں گا لائن لینے کے بعد یہ دیکھیں اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کا اور بھی حل ہے اس کو اب یہاں سے اتنا یہ جو موٹیف آپ کو اس کو سیلیکٹ کریں یہ دیکھیں اگر زیادہ ضرور چلے جاتا ہے تو اس کو آپ یہاں سے بھی اس کا انگل چینج کر سکتے ہیں اگر زیادہ موسیقی 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 کے بعد اس کے تھوڑا سا نیچی کی طرح کر کے ٹھیک ہے گائز تو اسی طرح آپ لوگوں نے یہاں پہ بھی اتنا کہ آپ لوگ کرنا ہے ایچ پریس کر کے ریشے بھا جاتا ہے اور جو زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ کلک کر کے اس کو ڈیلیڈ کرتے ہیں آپ اسی طرح یہ جتنا بھی ہمارا موٹو کی اے بنا ہے اس کو ہم ٹوٹلی یہاں کریں گے آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ کی جو سینٹر لائن ہے وہ کہاں تک ہے یہاں تک ہماری سائٹ سینٹر جو لائن ہے یہاں تک ہے اس کو آپ ہم ایرہ سے اوپر کی طرف لے جائیں گے یہ دیکھیں ڈیلیڈ کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو ڈیلیڈ کر دوں گا اور یہ بھی میں ڈی شیپ کر کے اس کو بھی میں ابھی تک ڈیلیڈ کر دوں گا اب اس کو میں سینٹر میں ڈیلیڈ کر دوں گا اب ان لائنوں کو میں آپس میں ڈیوائیڈ کر دوں گا یہ دیکھیں اگر آپ ایک ڈیلیڈ کر دیتے ہیں تو اس میں آپ ایسے بھی اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ لوگوں نے یہاں سے آپ نے یہ موٹیو سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے بھائی کی طرف لے جانا ہے یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے یہاں تک اسی طرح اس کو بھی اسی طرح آپ لوگوں نے نیچے کی طرف لے کے اس کو بھی اتنا ہی آپ لوگوں نے سینٹر میں پرنول کر جانا ہے اب اس کے بھائی میں پرنول کر دیں تو بھائی جو لائن ہے ہم نے وہ لگا رہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ایچ پریس کیا بی پریس کر کے اس کو یہاں سے اتنا تو زوم کر لوں گا اور یہ جو مجھے اریجنل شیب نظر آ رہی ہے تو اس کو میں ٹی سے ہیٹن کر دوں گا یہ دیکھیں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا یہاں سے یہ دیکھیں اس کو بھی اسی طرح میں ڈیلیٹ کر دوں گا ایچ پریس کر کے جتنا بھی ہاف ڈیزائن آپ نے جب بھی بنانا ہے تو اس کو آپ نے اس طریقے سے آپ نے ٹیلیٹ کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گا یہ دیکھیں اس کو اب میں یہاں سے باہر کی طرف جو میری لائنیں بنی ہوئی ہیں اس کو اب میں کیا کروں گا یہاں پہ میں ایک موٹیف لگاؤں گا موٹیف جو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو آپ وہ موٹیف لگا سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ اس میں موٹیف ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہتر ہے تو اس کو میں موٹیف لگاؤں گا یہاں پہ یہ میں نے کنٹرول پریس کر کے تو اس کو نیچے کی طرف لے جاؤں یہاں پہ میں اس کو کلک کر کے اس کے اینگل یہاں پہ بھی میں اس کو موٹ کر دوں گا اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف لے جاؤں اسی طرح یہاں سے میں اس کو جتنا بھی میں نے ڈیزائن ابھی تک بنایا ہے اس کو یہاں سے سلکٹ کر کے کنٹرول جی کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی سے اس کو گروپ لگ جاتا ہے کنٹرول ڈی سے ڈبلیکیٹ ہو جاتا ہے مائنس ختم کر کے تو آپ نے اس کا اینگل چینج کرتے ہیں جو دیکھیں جہاں سے تھوڑا سا ہم آڈیو کی طرف کو اور لیں گے یہ دیکھیں کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی ڈبلیکیٹ مائنس ختم کرنے سے یہ ہمارا سیٹنگ کھول کے ہی ہے اب اس کو کیا کریں گے یہاں سے میں نے یہ جو میرے پاس ڈرینگ تھی اس کو میں نے یہاں سے شیفٹ کر کے اس کے اندر میں نے کوئی بھی کلر آپ دینا چاہیں تو اس کے اندر آپ کلر دے سکتے ہیں جی لکھیں اس کے اندر اب میں بٹن بھی لگانا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یہاں تاکہ تو ہماری پٹی جو آیا ہے وہ آ جاتی ہے اس کے اندر میں یہ کلر لگا دوں گا اب بٹن جو ہیں وہ اسی طریقے سے میں آپ کو لوگوں کو لگا کر دکھاتا ہوں اب بٹن جو ہیں وہ اسی طریقے سے میں آپ کو لوگوں کو لگا کر دکھاتا ہوں کنٹرول ڈ کنٹرول ڈ کنٹرول ڈ کنٹرول ڈ کنٹرول ڈ بٹن کو اب میں نے آپ اس میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے ان کو سلیکٹ کر کے یہاں سے میں نے اس کے آٹو اوپشن لگا دینا ہے کنٹرول ڈ کنٹرول ڈ کر کے ایک میں نیچے کی طرف یہاں پہ لیا ہوں گا اگر آپ بھائیوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب جو کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ جہاں سے آپ کو سمجھ نہ لگی ہوتا ہوں وہاں سے میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتا سکوں گا سب کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ